بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ مطالعہ فقہ جورس پروڈنس جسے ہم انگلیش میں کہتے ہیں تو اس کی ہم سٹیڈی کر رہے ہیں اور اس کی ہسٹری کا مطالعہ سٹارٹ کیا تھا پچھلے لیکچر میں ہم نے جس میں دیکھا تھا کہ کیسے مختلف سکول آف تھارٹس علم فقہ کے اندر بنے تھے اب ایک ذرا نیگٹیو معنی سے بھی ہم ذرا ہسٹری کے لحاظ سے دیکھ لیجئے کہ فکری مسالک پہ منفی اثرات آنے چروہ ہے اب یہ نیگٹیو ایفیکٹ اور جورس پروڈنس کیا ہیں یہ آپ کو اس لیے آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ عام طور پر فقہ میں اپنے جو بھی علماء ہیں تو ان سے ہم دین سیکھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو کچھ وہ ارشاد فرما رہے ہیں وہ دین ہے جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے یعنی اس میں دین کا کچھ حصہ جو قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور سنت میں سے آتا وہ بھی بات ہوتی ہے اور وہ پھر انسانی انسان کے سوچنے سمجھنے کا جو پروسس ہو رہا ہوتا ہے تو وہ بھی ہے تو یہ دونوں ایفیکٹ آپ کو نظر آئیں گے تب یہ پورے ہسٹری میں جو نیگٹیو ہیں وہ آپ کے سامنے اس لئے ارز کر رہا ہوں تاکہ یہ معلوم رہے کہ بھی جو بھی کوئی دینی سکولر جو بھی ارشاد فرما رہے ہیں اگر وہ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات میں وہ تو دین ہے اور جو کچھ ان کا اشتہاد ہے تو وہ پھر دین نہیں ہے بلکہ ان کا ایک اپنا جو بھی ان کا تجربہ اور جو بھی ان کا رہے معاملہ تو وہ ہے تو ہی ہم ڈیٹیل سے عرض کرتے ہیں ہسٹری میں اب دیکھئے کہ فقی مقاتب سکر کے ارتقاء کیا ریزنز کیا رہی یعنی وہ یہ جو سکول آف تھارٹ بہت سارے بنے تھے جو میں نے پچھلے لیکچر میں سات آٹھ سکولرز اور ان کا ایک سکول آف تھارٹ کا ذکر کیا تھا ورنہ اور بھی بہت سے تھے تیس چالیس ہوں گے لیکن باقی وہ ختم ہو گئے تو اس کی وجہ کیا تھی کہ تاجکستان سے لے کے سپین تک حکومت کو ضرورت ہوئی کہ ایک تفصیلی قوانین بن جائے اور اس کے لیے کون یہ کر سکتے تھے کہ یہی جو فقہ سکولرز جو بن گئے تھے تو وہ یہ کر سکتے تھے جو اب تک کیا کر رہے تھے کہ ہزاروں جو بھی سوالات لوگوں سے کرتے تھے تو یہ پھر ان کا پرائیویٹ جواب دے رہے ہوتے تھے تو اب انہی کو یہ ایک سپانسرشپ گورنمنٹ نے کی اور ان کو کر دیا اور پھر اہل علم کا شوق جو ہے وہ بھی اس میں آیا اچھا اس کا ذکر یہ دو بڑے سکولرز کا میں ذکر کر چکا تھا جیسے ابو یوسف رحمت اللہ علیہ جو ابو انیف رحمت اللہ علیہ کے سٹوڈنٹ تھے تو ان کو چیف جسٹس بنا لیا تھا جس میں بغداد میں عراق میں اور چیف جسٹس کا مطلب یہ نہیں تھا اس زمانے میں کہ بس صرف وہ عدالت انہوں نے چلانی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پوری جو قوانین ہیں وہ انہوں نے بنانے ہیں سارے پولیسیز اینڈ پروسیجرز جو گورنمنٹ کے معاملات کے ہیں وہ سارے بنانے ہیں تو ابو یوسف رحمت اللہ علیہ وہ ان کے ساتھی محمد رحمت اللہ علیہ وہ آگئے ان کے استاد ابو انیفہ نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا تو سب نے ملکے بہت کچھ پہلے لکھ دیا ہوا تھا مزید لکھا تو یہ لکھتے لکھتے پھر آپ یہ دیکھئے تاجکستان سے لے کے اور عراق تک ان کا اور پھر ایون ترکی تک جہاں جہاں تک ان کی حکومت ترکی کا اس سمانے میں کچھ حصہ ہی تھا تو وہاں تک ان کا سکول آف تھوٹ زیادہ پھیل آتا اچھا دوسرا سکول آف تھوٹ وہ مالکی کہتے ہیں وہ امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ کے تھے اور وہ پچانس سال تک لیکچرز کراتے رہے تھے اور ان سے بہت سارے سٹورنٹس اسپیشلی افریقہ اور سپین بھی ہیں کہ لوگ جو حج کرنے آتے تھے تو وہ خود پھر مدینہ منورہ میں کوئی پانچ دس سال ضرور رہ جاتے تھے اور ان کے لئے پوری سپانسرشپ ہوتی تھی ہاؤسٹل بھی کھانا بھی میڈیسن بھی سب کچھ فری میں اویلیبل ہوتا تھا لوگ رہ جاتے تھے پڑھتے تھے تو انہی کے کچھ پھر بڑے بڑے سکولرز وہ آکے ایجپٹ میں بنے اور وہ پھیلے تھے اور وہیں سے لے کے یہ سپین میں ماملہ رہا اور سپین کے جو مقمران تھے انہوں نے وہ مالکی فقہہ کو چیف جسٹس بنایا اچھا اسی طرح پھر امام شافر رحمت اللہ علیہ بڑے سکولر ہیں جنہوں نے ایک علم ال اصول فقہ جو ہے اس کی پہلی بک انہوں نے لکھی تھی اور انہوں نے بہت ڈیپٹ سے کام کیا تھا وہ ایجپٹ میں ان کا انتقال ہوا لیکن ان کے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ زیادہ تر افریقہ کے جو سپیشلی سمندر کے ساتھ ساتھ کے علاقے میں ان کے سٹوڈنٹس زیادہ پھیلے جیسے اپکینیا کہہ لیجئے اور اسی طرح آس پاس کے اریاز میں وہیں سے پھر یہ پورے سکولرز جو ہیں وہی لے جا کے سمندری جہازوں پہ جا کے یہ انڈونیشیا ملیشیا کی دعوت بھی انہوں نے کی اور اس میں ان کی میجورٹی بھی وہاں پہ شافعی ہیں اسی طرح پھر شیعہ سکولرز کا ایران میں زیادہ فوکس رہا تو وہاں پہ ایران میں بڑے بڑے سکولرز وہاں پہ بنے اچھا اس کے علاوہ اور بڑے اتنے مقاتب فکر اتنے نہیں بنے لیکن ایک چھوٹا سا ایک تھا جیسے احمد بن حنبل رحمت اللہ لے کا تو وہ عراق میں ہی تھا لیکن ان کے اثرات بہت عرصے بعد کہ جب وہ جو احمد بن حنبل رحمت اللہ لے کے انتقال کے بعد تقریباً 1100 سال بعد ان کے اثرات بہت زیادہ پھیلے اور عرب ممالک میں جو سعودی عرب کوئیت قطر عرب امارات اس میں زیادہ ان کا سکول آف تھوٹ زیادہ پہلا تو اس طرح سے اور ایجپٹ جو ہے وہ ایسا بنائے کے جس میں سارے سکول آف تھوٹ جو ہیں وہ ایک ملک میں کٹھے ہو گئے تھے تو وہ ابھی تک ہیں تو یہ ایک سیچویشن یہ اچھا کچھ اور جو بہت سے چھوٹے سے اور سکول آف تھوٹ وہ بھی ہیں چھوٹے چھوٹے علاقے میں وہ موجود ہیں لیکن وہ کوئی مجورٹی نہیں ہے تب ہوا کیا کہ جو حکمرانوں کا انتخاب کرنے کا جب یہ پروسس ہوا انہوں نے اچھا خود جو بھی حکمران تھے تو ان کا ایک معاملہ سلوی میں یہ ہوا تھا کہ خود بنو عباس کے جو خلیفہ تھے تو انہوں نے دے دیا تھا کہ بھی ہر گورنر کو ان کی بادشاہت ہم دے رہے ہیں تو پھر ہوا تھا کہ ہر ہر علاقے کے جو گورنر ان کی نسل در نسل بادشاہت بننے لگی تھی اب اراق کے اندر جو اپنے آپ کو خلیفہ کہتے تھے بنو عباس ان کی حیثیت بس صرف اتنی ہی رہ گئی تھی کہ بس جناب انہی کے ڈاکومنٹ بس ہاتھ میں آ جائیں کہ جناب ہم بادشاہ بادشاہ اتنی بادتی ورنہ اصل وہ بادشاہ ہی چلاتے تھے اور وہ بادشاہ پھر ہر علاقے میں الگ الگ بنتے رہے اچھا اب اس میں ظاہر ہے کہ اس میں کچھ اچھے لوگ بھی تھے کبھی کچھ برے بھی ہوتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے کہ آپس میں ایک دوسرے سے جنگیں چلتی رہیں تو وہ پوری ہسٹری میں یہی آپ کو نظر آئے گا کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے جنگیں کرتے رہے تو اب یہ پورا پروسس جب چل رہا تھا تو چوتھی اور پانچمیں صدی جری کی بات ہے تو اس میں علم الفقہ کی حالت کیا بن گئی تھی کہ فقہہ کے کام کی نویت کیا ہو گئی تھی اب انہوں نے یہ سوچا کہ بس جناب جو پچھلے فقہہ جو کر چکے ہیں وہ کافی ہے اب ہم بس اتنا ہی کریں تکمیل ترجیح اور اصول فقہ ہی کریں اب یہ کیا ہے تکمیل کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جو اتنے ہزاروں شاید لاکھوں questions کے answers پہلے ہی scholars کر چکے ہیں بس وہ کافی ہے اب اگر کوئی نیا سوال آیا تو ہم جواب دیں گے ورنہ کوئی نہیں اور پھر ترجیح ہم یہ کریں گے کہ جناب جتنے سوالات تو انہی کو ہم لے کے پڑھیں گے چاہے تین چار پانچ scholars نے مختلف مختلف point of view انہوں نے اپنا بیان کیا تھا اس کو match کر کے select کریں گے کون سا درست ہے یہ ترجیح ہے اور اصول فقہ کی تو میں نے ارس کیا کہ امام شافیر عمد اللہ علیہ نہیں جو پہلی بک لکھ دی تھی اس میں کہ فقہ کا policies and procedures کیا ہوں گی اس کو اگلے لیکچر میں میں تفصیل سے عرض کروں گا تو انہوں نے جو تھا لیکن اب مزید اس کو پوری detail کرنے کی ضرورت تھی تو فقہ یہ کرنے لگے لیکن اب فقہ کا ایک سیاسی عروج آنے لگیا اس لئے کہ جو بادشاہ بھی فقہ ہی کو hire کرتے تھے اور hire کر کے ان کو bureaucrates اور عدالت کو فقہ ہی بنا دیتے تھے اب ظاہر ہے کہ جب اتنا بڑے ایک status مل رہا ہے انہتات آنا شروع ہوا اب یہ مختلف school of thought بنے تھے تو اس کے کچھ لوگوں میں سب میں نہیں ہوا ایسا لیکن کچھ لوگوں میں تاثب کا سلسلہ بھی آیا تاپس کی ایک دوسرے کے ساتھ تاثب اور شدت پسندی بھی آنے لگی مفاد پرستی کہ ہر کوئی چاہتا تھا تھا نا کہ پروموشن اس کی زیادہ بن جائے اور پھر شخصیت پرستی آنے لگی تاکہ اپنے اپنے جو بھی ان کا یعنی ہوتا یا تھا کہ school of thought کے اندر ایک جو بڑے scholar بن جاتے تھے تو سارے ان سے عقیدت کرنے لگتے تھے تو پھر یہ situation آئی تب انہوں نے یہ تقلید کا جو ابتدائی دور ہے وہ بن گیا اور اجتہات کا دروازہ بند ہو گیا سب نے نہیں کیا لیکن کچھ نے کر دیا لیکن اہل علم کا بدستور اختلاف رہا اور یہ لڑائی جھگڑے کا سلسلہ رہا تو اس کو ہم کہیں گے دور جمود میں کہوں گا 400 ہجری سے 1400 ہجری جس کو آپ اگر اسی کلنڈر میں دیکھیں تو 1010 سے لے 1980 تک یہی صورت آل رہی ہے تو یہ آپ کو کافی منفی مثالیں آپ کو ملیں گی میں اس میں اپنی کوئی عرض نہیں کرتا بلکہ اس کے لیے خود ایک بڑے فقہہ کے سب سے بڑے انڈیا کے سب سے بڑے سکالر شاہ علی اللہ صاحب نے پوری سیچویشن کو ریسرچ کر کے انہوں نے اپنی کتاب حجات اللہ البالغہ میں اس کا کر دیا انہوں نے فارسی میں ارشاد فرمایا میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں آپ کو اگر لگے کہ میں نے اس کا ترجمہ غلط کیا تو آپ خود اس کو ریچیک کر لیں کچھ اور سکالرز نے اس کے ترجمہ کیے میں آپ اس کو بھی دیکھ لیجئے تو دیکھئے کہ انہوں نے یہ اخلاقی انہتات کی صورت گوشہ علی اللہ کیا بیان کرتے ہیں یہ انفورچونیٹ یہ سیچویشن رہی ہے اب میں یہ کیوں ارز کر رہا ہوں اس لیے کہ آپ کے ذہن میں بڑے سوالات آتے ہیں کہ جناب یہ آپ کے مولوی صاحب نے یا علامہ صاحب نے یہ فرمایا بہت درست نہیں لگتی یہ کیا تو یہ اصل ریزن یہ ہی آتی ہے اب دیکھیں شاہ علی اللہ فرماتے ہیں ان ادوار کے بعد کے لوگ ادھر ادھر جانے لگے اب یہ اسپیشلی وہ فورٹین ہنڈرڈ اجری کے بعد یعنی ون تھاؤزن ٹین اب کہہ لیں وہ ٹائم میں یہ سلسلہ زیادہ ہوا ان میں نئے نئے امور پیدا ہوا ان میں علم فقہ کے معاملے میں اختلاف پیدا ہوا اس کی تفصیل غزالی کے بیان کے مطابق ہے اب غزالی کی زمانے کے یہ 11 ہنڈرڈ کے آس پاس سکولر ہیں 11 11 میں ان کا انتقال ہوا اسی کلنڈر میں کہہ رہا ہوں تو یہ اس زمانے کے یہ سکولر تھے تو وہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہدایت یافتہ خلفاء رشدین کا دور ختم ہوا تا حکومت ان لوگوں کو مل گئی جو احکام اور فتاوہ کے معاملے میں نا اہل اور کمزور تھے یہ اصل بات پر مجبور ہوئے کہ وہ حکومت کے چلانے کے لیے فقہہ سے مدد طلب کریں اور ہر طرح کی صورتحال میں انہیں اپنا ساتھی بنائیں اب یہ دیکھیں یہ غزالی صاحب جی 11 11 تک انتقال ہوا ہے انہیں ہجری کلنڈر میں آپ دیکھ رہے ہیں تو 505 میں ان کا انتقال ہوا تو یہ اس سے پہلے کے زمانے میں انہوں نے ارشاد فرمایا ان کی بکس اس میں وہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ سائیکالوجی کے سب سے بڑے سپیشلسٹ بنے اور انہی کی بکس کو آج کل بھی یورپ اور امریکہ کی یونیورسٹیز میں پڑھایا جاتا ہے اب دیکھئے کہ آگے وہ بیان کرتے ہیں سیچویشن کیونکہ اس دور میں ایسے علماء موجود تھے جو پرانے طریقے کار پر قائم تھے اور دین کی عزت پر برقرار رکھنے کو لازم سمجھ جب انہیں حکومتی معاملات میں طلب کیا جاتا تو وہ ادھر ادھر ہو کر اس سے بچنے کی کوشش کرتے تھے دنیا پرستی سے اس اعراض کی وجہ سے اس دور کے علماء اور عیمہ کی عزت اور مرتبہ برقرار رہا بات میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جو جا ہو منصب یعنی اپنا سٹیٹس اور اب کہلیں کہ بڑی عالی درجہ کی جاب اور عزت حاصل کرنے کے لئے علم حاصل کرنے لگے اس کے بعد فقہ مطلوب کے بجائے طالب بنتے چلے گئے اور لوگ جو بادشاہوں سے دور رہنے کی وجہ سے موزز تھے اب ان کے گرد اکٹھا ہونے کی وجہ سے زلط کا شکار ہو گئے سوائے اس کے جسے اللہ تعالی نے بچنے کی توفیق دی تو بس یہ ہے کہ اچھے لوگ بھی رہے لیکن بڑی تعداد میں فقہ میں ایسے لوگ تھے جو بس ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ کے اور اچھی سٹیٹس جاب میں حاصل کرنے کا اور یعنی عقائد کے فلسفے کا علم میں تصانیف مرتب کی تھی اب یہ فلسفہ کیا تھا یہ یورپ اور انڈیا کا جو بکس تھی اس کے جو بھی ٹرانسلیٹ کر کے عربی میں آیا تھا اس پر لوگوں نے بہت سی بکس لکھی تھی تو یہ فلسفہ بنا تھا یہ لوگ اس علم سے متعلق مختلف حارہ اکٹھا کرنے اس کا حوالہ دینے سوال جواب کرنے اور بحث و مباحث کا طریقہ کرنے میں ضرورت سے زیادہ مشغول ہو گئے اس کے نتیجے میں جو کام سینہ بسینہ ہو رہا تھا وہ منظر عام پہ آنے لگا بادشاہوں نے اپنی تفریق خاطر فقہ خاص طور پر امام ابو حنیفہ اور شافیر عمد اللہ علیہ کی مذہب سے متعلق دحس مباحثوں کا فینینس کر کے اس کی حوصلہ افضائی کرنا شروع کر دی یعنی بادشاہ کو ایک انجوائیمنٹ ان کو یہ لگی کہ چلو یہ مناظرہ کراتے ہیں دحسیں ان کی اور اس میں دیکھتے ہیں اور اس میں ظاہر ہے کہ جن کو بھی وہ بادشاہ کو پسند آ جاتی بادشاہ تو ان کی پروموشن بھی ہو جاتی ریزلٹ تو یہ ہونا تھا لوگوں نے علم کلام اور دیگر علمی فنون کو چھوڑ دی اور شافی اور ہنفی مقاتب فکر کے اختلافی مسائل میں سپیشلائز کرنے لگے انہوں نے امام مالک سفیان فوری اور رحمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سکول آف تھا وہ تو افریقہ میں بہت پہلا ہوا تھا ان کا بس مہین تکی رہا اس پہ انتک رہا لیکن باقی سارے ممالک میں زیادہ تر ہنفی اور شافی سکول آف تھا کے سکولرز زیادہ پیدا ہوتے رہے تو ان کے مناظرے اپس میں چلتے رہے سلسلہ ان کا خیال یہ تھا کہ وہ یہ سب اس لئے کہ شریعت میں گہرے نکات کو تلاش کیا جائے مختلف مقاتب فکر کے خامیوں کو بیان کیا جائے اور فتوہ دینے کے علم کے اصولوں کو مرتب کیا جائے تو جن کی اچھی نیت ہوگی وہ یہی سوچتے ہوں گا کہ چلو بھی دین کو اس کو پوری ڈیٹیل حملائیں کو وہ لوگ اس معاملے میں نتائج اخذ کرنے اور تصنیف اور تعلیف میں ضرورت سے زیادہ مشہول ہو گئے اس میں انہوں نے بہت سی اقسام کی بیس مباسے اور تصنیفات مرتب کی اور آج تک یہ اسی کام میں مشہول ہے ہم نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو نازل کرنے آپ نے اتشار فرمایا تو 1762 میں ان کا انتقال ہوا تو اس سمانے تک وہ سینیریو بتا رہے ہیں جو 1000 اسی کلینڈر کے لئے اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو 1000 سے 1760 تک کی یہی صورت حال تھی اور پھر میں اس میں ایڈ کرتا ہوں کہ وہ سینیریو پھر 1980 تک 2000 تک بھی آپ کہہ لیں تو یہی سیچویشن رہی ہے اب مزید دیکھیں شاہ علی اللہ مزید وہ بیان کر دیں ان میں بعض لوگ تھے جو اندھی تکلید پر مطمئن ہو گئے تھے لا شعوری طور پر تکلید چونٹی کی رفتار سے ان کے سینوں میں سرائط کرتی چلی گئی اس کا سبب فقہہ کے ایک دوسرے کے مقابلے اور اپس میں غیر ضروری بیس مباسہ کرنا تھا جب بھی کوئی ایک شخص اپنا نقطہ نظر بیان کرتا تو دوسرا اس کے بالکل الٹ فتوہ جاری کر کے اس کی تردید کرنے لگ جاتا تھا اس پر ان کا مناظرہ یعنی ہوتا کیا کہ اگر مناظرہ ایسا ہوتا بحث ہوتی تو اب جناب اس کا فیصلہ تب ہی ہونا تھا کہ جو پرانے فلان سکولر نے کیا فرمایا تھا اور ان کا فتوہ کیا تھا تو وہاں سے لے جا جناب جیتتے تھے وہ اپنے مناظرے پھر کہتے ہیں تقلیدی روش میں اضافے کی ایک وجہ عدالتی جج کا ظلم و ستم بھی تھا جب قاضیوں نے غیر منصفانہ فیصلے کرنا شروع کر دیئے تو وہ پیشہ ورانہ دیانت داری چھوڑتے چلے گئے تو ان کے ان فیصلوں کو قبول نہ کیا جانے لگا جو اس سے پہلے کیے گئے عدالتی فیصلوں کے مطابق تو انہوں نے یہ حرکتیں شروع کی پھر تقلیدی روش میں اضافے کی ایک اور وجہ لوگوں کے مذہبی رہنماؤں کی جہالت بھی تھی لوگ ان لوگوں سے فتوہ طلب کرنے لگے جنہیں نہ تو حدیث کا علم تا اور نہ ہی تخریج کے طریقے کار یعنی تخریج کیا ہے کہ پہلے سے موجود قوانین کو نئی صورتحال پر منطبق کرنے کا طریقے کار یعنی یہ پروسیجر تام کا تو اس کا علم ان کو نہیں تھا تو وہ تب بھی جنہ فتوہ دے بیٹھتے یہ چیز آپ بعد کے دور کے لوگوں میں عام دیکھ سکتے ہیں ابن حمام وغیرہ نے اسی پر متنبع کیا کہ یہ وہ وقت تھا جب غیر مشتہد لوگ فقی کہلانے جانے لگے تھے ان میں سے وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے ہر فن میں ضرورت سے زیادہ گہرائی میں جانے کی کوشش کی ان میں وہ بھی تھے جو اپنے تئین یہ سمجھ بیٹھے کہ وہ اسماع الرجال اور جرہ تعدیل کے فنون کی بنیاد رکھ رہے ہیں اسماع الرجال یہ پرانے جو بڑے بڑے سکولر ان کی بیبیوگرافی اس کا علم ہے اور جرہ تعدیل وہ یہ کہ کون ریلائبل ہے اور کون شخص نہیں ہے اس کی ریسرچ یہ حدیث میں زیادہ یوز ہوئی ہے اس کے لئے وہ قدیم اور جدید تاریخ سے متعلق روایات جمع کرنے نکل کڑے ان میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے عجیب اور غریب روایات ہی کو اپنا مقصد بنا کر ان کی چھان بھی شروع کر دی اگرچہ وہ محض جالی روایتیں ہی کیوں نہ یعنی پھر تو یہ ہوا کہ بالکل جالی حدیث اور روایتیں وہ بھی کٹھی کر کر کے بکس میں آنے لگ یہ ایک سائیڈ ایفیکٹ ہوا پھر شاہ علی اللہ مزید فرماتے ہیں کہ ان میں ایسے لوگ بھی تھے جو اصول الفقہ میں غیر ضروری بیس مباسہ کرنے لگے ہر ایک نے اپنے اپنے مکتب فکر کے بڑے لوگوں کے نتائج فکر سے ان کے طریقے کار سے متعلق قوائد و ضوابط اخذ کرنا شروع کر دی یہ لوگ انہی معاملات کو اکٹھا کرنے ان کی چھان بین کرنے ان سے متعلق سوال و جواب تیار کرنے اور بیجا قسم بندی یعنی جس کو کلاسیفیکیشن کرنے میں مشہول ہو گئے کبھی اس پر طویل بحسیں کرتے اور کبھی مختصر ان میں سے وہ بھی تھے جنہوں نے ایسی خیالی صورت حال فرض کرنا شروع کر دی جنہیں اگر کوئی اقل مند سوچے تو اسے ان کا حقیقت سے دور کبھی واسطہ نہ محسوس ہوگا وہ تخریج کے ماہرین کے طرز بیان سے ایسے ایسے نکاس اور عمومی نتائج جس کو جنرلائز کنکلوجن اخذ کرنے لگے جنہیں سن کر نہ تو کوئی عالم اور نہ ہی جاہل کا ذہن مطمئن ہو سکتا یعنی ایسے ایشو جناب اس کے بنا لینے جس کا جو پریکٹیکلی کسی کی عقل میں بھی نہ ہے کہ یہ بھی ہو سکتا یعنی اس کی مثال یہ آج کل کے زمانے میں آپ دیکھ لیجئے کہ جیسے اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ جناب یہ فتوہ دیں کہ جناب ہم لوگ اگر مثال کے طور پر یہاں سے زمین سے اٹھ کے اور ہم اگر پہنچ جائیں کسی اور سیارے میں تو پھر ہم کس قبلے میں ہم نماز پڑھیں آپ یہ دیکھیں کہ پریکٹیکلی یہ کوئی ہونے والا بھی نہیں ہے معاملہ تو جو ہونے والا نہیں ہے تو لوگ اس میں بھی بحثیں کرنے لگے پھر شاہو علی اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد خالص تقلید کا دور شروع ہوا اب لوگ نہ تو حق اور باطل میں فرق نہ کرنے لگے اور نہ ہی احکام اخذ کرنے اور ان کے بحث و مباسہ کرنے میں کوئی تفریق کرنے لگے اب فقی اس شخص کا نام ہو گیا جو زیادہ بولتا اور غیر مختاط طریقے سے بحث کرتا ہو قدیم علماء کے مضبوط اور کمزور آرام کسی فرق کے بغیر یاد کر لے اسے پورے جوش و خروش کے ساتھ بیان کر دے محدث اس شخص کو کہنے لگے محدث وہ جو حدیث کے سکولر تھے تب ان کو یہ سمجھنے لگے کہ جو صحیح اور کمزور ہر طرح کی حدیث کو یاد کرنے اور انہیں بغیر سوچے سمجھے زور و شور سے اپنی جبدوں کی طاقت سے بیان کر لگ جائے میں یہ تو نہیں کہتا کہ شخص ایسا ہی ہو گیا ہوگا لیکن اللہ کے بندوں کا ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ جسے ایسے لوگوں کی جہالت سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا ہے یہ لوگ اگرچہ تعداد میں کم ہو لیکن زمین میں اللہ کی حجت ہوا کرتے یا یہی سینریو 2000 تک رہا ہے لیکن پھر بھی انشاءاللہ اچھے لوگ پھر بھی رہے ہیں ہر ٹائم میں رہے ہیں اور وہ کرتے رہے ہیں لیکن پھر یہ جو بڑی انٹرسٹڈ بات تھی جبدوں کی طاقت سے بیان کرنا تو اس کے لیے آپ خود سینریو دیکھنا چاہے تو یوٹیوب میں آپ کسی مناظرے کو دیکھ لیں مناظرہ کر کے آپ سرچ کریں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے پہ جگتیں بھی چل رہی ہیں ایک دوسرے پہ جناب گالیاں بھی چل رہی ہیں اور وہ سب کچھ بھی چل رہا آپ کو نظر آئے گا یہ وہی لطیفہ بلکہ ایک حقیقت یہ سامنے آیا تھا کہ ایک بار یہ آپ سے کوئی چالیس پچاس سال پرانی بات ہے کہ ایک کسی گاؤں میں ایک میلہ بنایا تھا تو جن صاحب نے بنایا انہوں نے مارکیٹنگ کے لیے پورے ایڈ مختلف گاؤں میں جنہ آپ کر دیا تلک دیئے اب اس میں اب ظاہر کی ایک انجوائیمنٹ کے لیے تھا نا یہ میلہ جو ہے تو اس میں انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے اس میلے میں پہلوانوں کی کشتی ہوگی کتوں کا آپس میں لڑائی جو ہے وہ بھی ہوگی اس میں اور مولویوں کا مناظرے بھی ہوں گے تو یہ ایڈ میں انہوں نے لگ دی اب امیجن کریں اس طرح کی سیچویشن انفورچنیٹلی ہو گئی تھی لیکن شاہ علی اللہ نے یہ صحیح فرمایا کہ پھر بھی ہر ٹائم میں اچھے لوگ بھی گزرے اب دیکھئے کہ یہ خلاقی انحطات کی ریزنز کیا ہوں خود لوجیکل سوچ سکتے میں بھی حرز کر دی مثال ملے گی کہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ آپ کے ایسٹ پہ زکاة جو ہے وہ یہ کہ جب آپ پہ سال پورا گزر جائے تو تب آپ کو زکاة پے کرنی ہے یہ دین کا حکم مولوی صاحب نے اس کا خالیا نکالا کہ جنب سال پورا ہونے سے پہلے ہی اپنے پورے ایسٹ اپنی بیگم کو گفت کے طور پر دے دیتے تھے آج سے دے دیا تک سال پورا ہو ہی نہ ہو اور زکاة دینی نہ پڑے آج بیگم صاحب نے کیا کرنا انہوں نے سال پوری نہیں کرنی سال پورا ہونے سے پہلے شوہر کو واپس کر دینی یہ دیکھیں یہ اپنی مفادات تھی ہیں اور کیا ہے کہ بس اللہ تعالی کو جو زکاة دینی تھی لوگوں کی خدمت کے لئے تو دینی ہی نہ پڑے تک یہ اس طرح کی آپ کو نظر رہیں کہ میں نام نہیں لینا چاہ رہا اس لئے کہ کسی کا حسن ذانی رکھنا چاہیے تو بہرحال اس طرح کے کیس فرقہ پرستی میں تاثب یہ بہت ہوا یعنی اب یہ سکول آف تھوٹ میں اتنا نہیں ہوا لیکن بہرحال جہاں فرقے بن گئے تو وہ فرقوں میں اپس میں لڑائی جھگڑے یہاں تک کہ ایک دوسرے پر مناظرے مناظرے سے آگے چل کے پھر ڈنڈے کے ذریعے ایک دوسرے کو مار نور ہمارے زمانے میں آکے پھر تہشتگردی بھی کر کے دوسرے پر گولیاں مار نہیں یہاں تک کہ ان کی مسجدوں پہ بھی بام جو ہے وہ کر دے نہیں ہمارے سامنے ہوئے کیس مناظروں میں جیتنے کی یہ پوری کوشش ہوتی تک ہمارے فرقے کہ یہ جو صاحب ہیں ان کو جتاؤ مار اس کی پوری جناب ہر ایک نے کوشش کی اس کے لئے وہ یوٹیوب میں آپ کو بڑی اگزیمپلز مل جائیں گے فنڈ اور پروپرٹی میں قبضہ کرنے کے لئے فتوے اس کے لئے انفورچنیٹلی آپ کو ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی آپ کو سنا ہوگا اپنے اخبارات میں کہ جناب ایک کئی صاحب نے یہ حرکتیں کی کہ جناب وہ دیکھا کہ زمین وہ اس پہ کوئی ابھی بیلڈنگ نہیں بنی کوئی جسٹ ایک پلوٹ ہے تو وہ اور کچھ نہیں کیا جناب پلوٹ پہ بیٹھ کے وہ بڑی تیزی سے جناب کر کے انتیں رکھ کے اور مسجد بنا دی تاکہ ان کی پروپرٹی بن جائے اور کئی تو پھر ایسے بھی ہوں کہ جو کسی بیچاری بیوہ خاتون کا یہ پلوٹ ہو یا کسی اور آدمی کو اب اس پہ اگلے کو جناب پورے گروپ نے کٹھا کر دی نہ ہو جناب یہ تو مسجد آئے بھی اس کو تو تم لے نہیں سکتے اور اگر کچھ جان چھوڑانی بھی پڑی تو چھوڑی سی بس چھوٹی سی رقم دے کے جان چھوڑا دیں اس طرح کی حرکتیں آپ کو نظر آئی ہوں انسانی نفسیات کا عدم لحاظ یہ کئی فتوہ میں آپ کو نظر آئے گا کہ انسان کو سمجھے بغیر ایسے ایسے فتوہ دینا کہ جو انسان ٹریکٹیکلی عمل کر بھی نہیں سکتا یہ آپ کے ذہن میں سوالات ایسے آتے ہوں گے اور اس کا جواب آپ کو نہیں ملتا ہوگا جامد قانونی سانچہ اور ظاہر پرستی یعنی یہ فوکس ہو گیا ظاہر پرستی کہ بس جناب جو لکھا گیا پرانے پرانے سکولرز نے جو لکھ دیا بس اسی پر عمل کرو اسی کے لئے آپ یہ دیکھیں گے کہ مثال کے طور پر تقویٰ قرآن مجید میں تقویٰ کا مطلب یہ کہ بھی آپ احتیاط کرتے ہوں کہ اللہ تعالی خوش رہے ہم پر اللہ تعالی کے خلاف کوئی معاملہ نہ کریں یہ تقویٰ لیکن لوگوں نے تقویٰ کا مطلب یہ بنا لیا کہ جناب آپ کی شلوار ایسی ہو آپ کی داڑی کا سائز ایسا ہو اور آپ کے جناب امامہ اور وہ اس سٹائل کا ہو تو اس طرح کے یہ تقویٰ تو تقویٰ کا مطلب یہ بننے لگا یہ دیکھیں کہ یہ انفورچونیٹلی اس طرح کے اثرات آئے پھر آئیڈیل پسندی اور جس کو پھر عملیت پسندی کی انتہائے یہ دونوں طرف نظر آئیں کئی سرکوں میں آپ کو نظر آئے گی آئیڈیل پسندی کہ بس جناب جو چیز ان کو پسند آ رہا وہی بہتر ہے آئیڈیل جو سب سے آئیڈیل ہے بس وہی ہونا چاہیے کوئی ایسی چیز جو پریکٹیکل آپ کر سکتے اس طرف سنال آنا بلکہ یہ اس چیز پہ لگانا کہ جناب بسی آئیڈیل تو یہ ایسے ہی کرو اور کوئی ایسے بھی لوگ تھے جو آئیڈیل جو سب سے اچھا طریقہ ہونا چاہیے تو وہ پریکٹیکل بھی ہے لیکن اس کو چھوڑ کے جناب اپنے مفاد کو یہ وہی اگزیمپل کہ جیسے آپ نے کسی پلوٹ پر قبضہ کر لی اور مسجد بنا لی اس طرح کی حرکتیں آپ کو نظر آئیں گی بال کی خال نکالنا کہ ایک بہت مینر سا جو دین میں کوئی ایسا حکم بھی نہیں ہے اس کو نکال دینا اور پھر شخصیت پرستی یہ بہت کومن ہوئی ہے اور آج تک جاری ہے کہ جناب یہ چلنے لگی اور پھر فقہہ کی کردار کشی یہ بھی ساتھ ساتھ چلی مناظرے میں کہ جناب ایک اپنے کو ذرا انچا دکھانا تو پھر دوسرے کو اپنا حکیر بھی دکھانا تو یہ ایک دوسرے پہ کرنے لگے کہ ابھی اگلے کے خلاف ایسے ایسے فتوے جس کو کفر کا فتوہ بھی کہہ لے اور یہ اگلے کو گمراہ قرار دے دینا اس طرح کے اگزیمپلز آپ کو یوٹیوب میں بھی آپ کو ملیں گی ابھی ابھی بھی یہ موجود ہے یہ جو انیتیکل حرکت ہے اب اگلے ادوار میں علم الفقہ کی سیچویشن کیا رہی ہے یہ اب سیون ففٹی ٹو تھرٹین سیونٹی ہجری کا پیریڈ ہے یعنی تھرٹین ففٹی سے لے کے نائنٹین ففٹی تک جس کو دور جمود کہتے دور جمود کیا ہے کہ اب اپنی اکل سے نہیں سوچنا اور بس آنکھیں بند کر کے چلنا یہ جمود ہوتی ہے اس کے لیے تفصیل میں ارز کر دیتا ہوں اب آپ کا دل میں دکھ تو آ رہا ہوگا لیکن انفورچنیٹلی یہ سیچویشن ہوئی ہے تو یہ سینیریو اس لیے میں آپ کو دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو علم رہے کہ جنب آپ کو جو بھی فتوہ یا جو بھی کسی سکولر کی کوئی بات آ رہی ہو ایون میری بات بھی آ رہی ہو تو اس کو پریچیک ضرور کر لیا کریں قرآن اور سنت سے اس لیے یہ میں ارز کر رہا ہوں اب اس کے لیے کیا ہوا کہ پرانے علماء میں ریسرچ ہوئی تو ایزی کو پڑھنا اور یاد کرنا رٹا یاد کرنے کی عادت بننے لگی فقہی آراء کے تجزیہ بورو خوص کو ایک غیر ضروری کام سمجھنے لگے یعنی اصل یہ نہیں کہ بس جو انہوں نے فتوہ کیا دی آنکھیں بند کر کے بس رٹا کر لو اسی پر عمل کرو لیکن یہ نہیں کیا کہ بھی آپ وہ جو پرانے سکولر نے کوئی اس میں انہوں نے کیا ریزن بیان کی ہے کیا دلیل انہوں نے بیان کی ہے اس کا اس ریسرچ کو چیک کرنا اس کا کوئی کام نہیں کیا نہیں کچھ لوگوں نے پھر بھی کیا لیکن میجورٹی کی میں سیچویشن بتا رہا ہوں اوریجنل ریسرچ پہ اشتہاد کرنے کی ناپسندیدگی کہ نہیں جی اشتہاد تو اب بس اس کا دروازہ بند ہو گیا اب کوئی نہیں سوچ سکتا جو پہلے سوچ بیٹھے ہیں وہی کافی ہے جمعوت کے پھر اثرات صرف علم فقہ تک نہیں ہوئے بلکہ پولیٹیکل سائنسز سوشل سائنسز ایکنومکس اچھا سائنس کے اندر پھر آپ بائیولوجی اور آپ کی کیمسٹری اس پہ بھی یہی آنے لگا اور ٹکنالوجی میں بھی یہی آیا کہ بس جناب پرانے جو بزرگوں نے جو سیکھ لیا طریقہ وہی کافی ہے اسی طرح چلنے لگے یعنی اب وہ مسلمانوں میں اوورال میجورٹی گئی ہے پھر بھی کچھ سکولرز ایسے پیدا ہوئے کہ جو ایک اوریجنلی ریسرچ کرنے لگے تو ان کی کوئی حیثیت بننے بھی نہیں لگی تو پھر ریزلٹ ہوا منگولوں کے ساتھ جب جنگیں ہوئیں تو منگول کی آتے ایک بحث ایک منگول سے نکل کر سہرا سے آئے ہوئے کچھ لوگ سے ایک لشکر تھا تو اس سے مسلمان اس سے زیادہ کہیں زیادہ بڑے ڈیولپڈ تھے ان کی ملٹری زیادہ ڈیولپڈ تھی ریسرچ اب تک جتنی ہو چکی تھی انہوں نے وہیں تک رک گیا تب کوئی ریسرچ اگر کرتے تو عرصان سے منگولوں کو بھگا دیتے لیکن نہیں کیا کیوں نہیں کیا اس لیے کہ وہ خود ہی اس قابل نہیں تھے اسی طرح سپین میں دیکھیں پرتگال کے لوگوں میں ایک انہوں نے ریسرچ کی تھی نئی نئی ٹکنیک انہوں نے کر لی تھی تو سپین میں پھر فتح بھی کر لی پرتگال نے اور مسلمانوں سب کے سب وہاں سے نکال دئیے گئے یا پھر جہاں بھاک ہوئے یہ ریزلٹ ہوا ہوں ترکی میں البتہ مضبوطی ہوئی اچھا انہوں نے ایک نئی چیز اجات کی تھی اور وہ تھا آپ کی بندوق اور گولیاں یہ انہوں نے ایک ذرا زیادہ ڈیولپ کر لی تھی تو اس لیے پھر انہوں نے آدھا یورپ بھی فتح کیا پھر اس کے ساتھ مسلمانوں کے ممالک بھی فلسطین مصر وہاں سے مراکش تک فتح کر لی تھی ترکی والوں لیکن پھر انہوں نے بھی جمعود اپنے علم پہ آگیا بس جب مزید نہیں سوچنا تو یہ ریزلٹ ہوسکہ آپ کچھ ایگزیمپل آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں یعنی کیسے نیگٹیو اثرات آپ کو نظر آئیں گے جیسے ایجپٹ کے ایک بادشاہ تھے فرج بن برقوق صاحب جو ہیں ان کی حکومت تھرٹین ایٹی نائن سے فورٹین ٹویلو رہی ہے انہوں نے یہ نئی بدت اجاد کی تھی کہ حرم شریف کے اندر چار مسلح کا حصول بنا دیا تھا یعنی کیا تھا کہ حرم شریف پہ بھی سارے مسلمان اگھٹھے مل کے نماز پڑے لیکن انہوں نے یہ کیا تھا کہ چار مسلح بنا دیا تھے کہ جناب حنفی امام کا مسلح یہ ہے تاکہ جناب وہ ادھر سے ان کی جماعت ہوگی پھر مالکیوں کے لیے سکول آف تھوٹ کی ان کا جناب اس جگہ پہ ہوگی یعنی مشرق مغرب شمال جنوب اور طرف انہوں نے بنا دیا تھے شافی کے لیے الگ ہنبلی کے لیے الگ کچھ اور اسی طرح شیہ سکولرز کے لیے الگ الگ مسلح بنا دیا تھے الگ الگ اپنی جماعت کرا لیا کرو دیکھیں یہ ایک بدت ہے کچھ اور آپ ٹکنالوجی کے لحاظ سے دیکھیں یہ خود ترکی میں ہوا یہ جس کا کہیں گے کلاک کی تباہی کا فتوہ یہ سکسٹین زیرو تھری ٹو سکسٹین سیونٹین کے درمیان میں کسی ٹائم میں ہوا کہ اب اس زمانے کے جو ترکی کے بادشاہ تھے ان کو انگلینڈ کی ملکہ نے ایک گفٹ کے طور پر ایک کلاک اپنے اسطنبول میں لگا دیا تھا تو مولوی صاحب کو یہ لگے یہ نئی چیز ہے یہ کیا یہ تو بڑی غلط چیز ان کا نئے یہ تو اس کو تباہ فتوہ یہ دے دیا مولوی صاحب کا یہ نہیں تھا صرف ان کا فتوہ ہوتا بات ختم ہوتی نہیں ان کو ایک سٹیٹس بھی تھا کہ بادشاہ ان کے مطابق عمل کرتا ہوتا تھا تو پھر ہوا کہ وہ پوری کلاک بھی انہوں نے توڑ دیا لنکہ اس کی بجائے اگر اس کلاک کو سیکھ لیتے اس کی نئی نئی ٹکنیک کر کے خود اپنی کلاک بنا لیتے تو مسلمانوں میں حدد تو بنتی نا کہ صحیح ٹائم کے لیے آز کام کریں ٹائم مینجمنٹ تو آ جاتی نا ان میں تو وہ نہ آئی تیسری مثال ارز کر لیجئے کہ جمال الدین افغانی صاحب بڑے سکولر ہیں ایٹین نائنٹی سیون میں ان کا انتقال ہوا ہے تو وہ انہوں نے یہ کیا تھا افغانستان کے تھے یہ سکولر لیکن ان کو خود وہ ایک اریجنل سوچنے والے سکولر تھے تو ان کو افغانستان کے بادشاہ نے ان کو نکال دیا تھا تاب وہ انڈیا میں آئے تھے انڈیا میں رہے اچھا لیکن رہے کچھ عرصے تک لیکن پھر ان کو کچھ مسئلے آئے وہاں پہ تو وہ پھر چھوڑ کے ایجپٹ چلے گئے تھے ایجپٹ کے نام سے یہ یونیورسٹی بڑی پرانی بنی ہوئی ہے تو اس میں جمال الدین افغانی صاحب نے وہاں پڑھانا شروع کیا تو پڑھاتے پہ انہوں نے ایک یہ کیا کہ ایک یہ گلوب بنا کے سامنے اس پہ پڑھانا شروع کیا کہ جناب یہ دیکھو زمین ادھر سے ادھر ہے اس کا دین کا کوئی معاملہ ہی نہیں تھا لیکن وہاں کہ مولوی صاحب نے فتوہ دے دیا کہ جناب یہ دیکھو یہ نئی چیز گدت ہے تو بڑا گناہ ہے جناب یہ جو کر رہے ہیں جمال الدین افغان نظام تو اس کو تو گلوب کو تو دیا امیجن کریں یہ یہ ہی ایک ریزن 1950 کا پیریڈ ہے یہ تو بہت زوال کا پیریڈ ہے اس کو آگے دیکھتے ہیں اس میں کیا سینریو آیا اور پھر نشت ثانیہ کا دور ہے کہ جس 1950 میں مسلم ممالک کو عزادی ہوئی ہے وہاں سے آج تک کا پیریڈ ہے اس کو آگے دیکھتے کہ ریزلٹ پھر یہ ہوا اچھ آپ دیکھئے دور جمعود اور زوال کے پیریڈ میں دیکھتے ہیں اس کے لئے ہم ایک تشاہ علی اللہ صاحب کے ارشاد کو اپنے سنا اب ایک یورپین سکولر ہوجسن نے جو کیا اب ان کا میں ترجمہ بھی ارز کر دیتا ہوں کہ انہوں نے ہماری ہسٹری پہ بکس لکھی ہیں تو ان سے بھی دیکھ لیتے ہیں انہوں نے کیا فرماتے ہیں کہ تخلیقی صلاحیتوں کی حوصلہ شکنی کا رجان ہوا کریئیٹیوٹی کو بلکل ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے وہ لکھتے ہیں ہوجسن سکول اور مدارس میں بھی تعلیم کا بنیادی طریقہ نصابی کتب کو رٹا لگانا تھا اس کے بعد بھی ان کے سمجھنے کی باری آتی تھی ایک تنگ نظر معاشرے کی نظر میں رٹا لگانے کے ذریعے اگلی نسل کو آنے والے زوال سے بچایا جا سکتا تھا کئی مصری دیہات میں ایجپت کے دیہات میں اگر بچہ اپنی تخیل سے کام لے تو اس کی حوصلہ شکنی کی جاتی تخیل یا وہی کرییٹیوٹی نیا آئیڈیا آیا مکتب سکول میں رٹا لگانے پر زور دیا جاتا تاکہ وہ اپنی ذہن سے سوچنے سے باز رہے جو لڑکا بھی جزیات کی حد تک کتاب کو یاد نہ کر پاتا تو اس کو توازے دنڈے مارنا ان کے ہاتھ جب بچہ مکتب سے نکل کر مکتب یعنی سکول سے نکل کر مدرسے میں پہنچ تھا تو وہ رٹا لگانے کی تعلیم کی بنیادی طریقہ تسلیم کر چکا ہوتا تھا ایسے نوجوانوں کے لیے آگے بڑھنے کا کوئی راستہ نہ تھا جو تخلیقی صلاحیتوں سے تو مالا مالو مگر رٹا لگانے میں اچھا نہ اس مقصد کے لیے اس سٹیج پر دنڈے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی تھی بلکہ استاد کی جھڑکیاں اور ساتھی طلبہ کا ایک تمسخر یعنی مذاق اڑانا ہی کافی ہوا کرتا تھا اب یہ حجسن صاحب نے جو دیکھا تو سیم وہی سینیریو ایون انگریزوں ہی کی ایک حکومت میں جو انڈیا کا علاقہ پاکستان کے علاقے میں بھی سیم یہی سیچویشن اور انگریز چلے گئے تب بھی ختم نہیں ہوا تب بھی جب ہم لوگوں نے سکول میں پڑھا تو یہی طریقہ ہی تھا اس کا حجسن صاحب نے کوئی ویسے کوئی نہیں انہوں نے اجاد کر کے نہیں لگ دی بلکہ سچ مجھ سینیریو انہوں نے ایجپٹ میں دیکھا تھا تو سیم میڈیا اور پاکستان میں بھی یہی تھا اب یہی دونوں ایڈیاز جہاں پہ سکولر زیادہ ہوئے اس ٹائم اب علم فکر کی ریکاوری یہ ایک پوزیٹیو بھی اب ہم دیکھ لیں نیگیٹیو تو ہم نے بڑی دیکھ لیں لیکن مسلمانوں نے پوزیٹیو کام بھی کیا انسائیکلو پیڈیا کا دور یہ 1258 to 1495 کے پیرئیڈ میں زیادہ رہا ہے انہ ہوا کیا تھا کہ منگولوں کا جب حملہ ہوا تو انہوں نے کتابیں لائبریری ستعلیم ادارے سب تباہ کر دیا تھے اور ان کی حالت تو دیکھیں کہ اتنے جاہل لوگ تھے کہ اب لائبریری میں جو کتابیں مل گئی ہیں یار یہ کیا بیکار چیز ہے اور کچھ نہیں تو رفا حاجت کے لئے ان کتابوں کو استعمال کرنے لگے اور پھر تو آپ کو یاد ہوگا ہسٹری آپ اگر پڑی چکے ہیں تو اس میں تو یہ ہوا تھا کہ دریا دجلہ جو بلکل بغداد کے ساتھ یہ دریا گزرتا ہے اس دریا پہ اتنا بڑا بند بن گیا تھا کہ جس میں صرف کتابیں اسی دریا میں اتنی پھینکی ہوئی تھی کہ جناب ڈیم بن گیا تھا یہ علت ہوگئی تھی علمی مراقص کی تباہی خود منگولوں نے کر دی تھی خاص طور پر خوارزم بخارہ بلک بلک کا ہے افغانستان میں بخارہ جو ہے یہ اسبکستان میں حرات سمرقن یہ سارے انہی ملکوں میں نشاپور اسفہان بسرہ اور حلب بسرہ جو ہے یہ عراق میں اسفہان جو ہے یہ ایران میں حلب حلب جو ہے حلب جو ہے یہ غلب انتاج کستان میں سوری اگر میری غلطی ہوئی ہوئی اپلی چیک کر لیں تو یہ دیکھئے کہ یہ سارے میں پورے چیتنے یونیورسٹی سکولجز سکول سب تباہ کر دیئے تھے مغلوں کے اپس میں اپس میں جنگ چاہا اپس میں لڑتے رہے 1258 to 1526 تک کا پیریڈ میں اپس کی بہت جنگ ہوں اس کے بعد چلو منگولوں نے انڈیا میں ایک بڑی حکومت اسٹیبلش کر لی تھی مغلوں نے اچھا لیکن وہ بھی اپس میں لڑتے رہے 1857 تک ایسا ہی رہا تو اس وقت جو بڑے اچھے سکولر تھے انہوں نے بڑی کام کیا کہ اپنا انسائیکلوپیڈیا دور میں اس لیے کہتا ہوں کہ انہیں علم اور فکر کی ریکوری کرنے کی کوشش کیا اس کے لیے یہ ایک ایک ایگزمپل ہے جیسے ابن تیمیہ بڑے سکولر ہے جو 1328 میں ان کا انتقال ہوا تو وہ ترکی کے شہر حران کے رہنے والے تھے اب وہاں پہ منگولوں کا حملہ آیا اپنے تیمیہ بچے تھے تو ان کے والد صاحب نے یہی کیا فیملی کو لے کے نکلنے کا معاملہ کیا تو اس وقت انہوں نے کتنا بڑا کام کیا جتنی بکس ان کے پاس تھی ساری کی ساری کریڑی اللہ تعالیٰ نے کچھ کیا ہوگا بارش نہیں کی ہوگی ورنہ وہ بھی تباہ ہو چکی ہوتی تب دیکھئے کہ اب یہ ایک ایک ایگزیمپل ہے کہ ون ملین کتابیں تباہی کر چکی تھی لیکن ابن تیمیہ اور اس طرح کے کچھ اور سکولرز اسی طرح اپنے اپنی کتابوں کو بچا کے لے آئے تھے ون تاؤزن کتابیں تو ان کی چاندی کاپیاں ہوں گی فرض کرنے دس کاپیاں ہی بچ گئی ہوں گی تو یہ ریزلٹ آنے لگا کہ چلو مسلمانوں نے جو کچھ علم جتنا کچھ سیکھا ہے جو کتابیں لکھی ہیں یہ بچی ہوئی تھی اس میں اسپیشلی دو ملکوں میں ذرا زیادہ سکون رائک انڈیا میں اور ایک ایجپٹ میں تو اس لیے جو جو لوگ بھی اہل علم جو بچ سکے تو وہ اپنی اپنی کتابیں لے لے آگئے میں جارہاں یہ کام کیا انہوں نے پھر انہوں نے پرنٹنگ پریس تو نہیں تھا لیکن اپنے ہاتھوں سے کیں انہوں نے کپیز کیں انہوں نے اس کے لئے کچھ ایجمپل عرض کر دیتا ہوں علم حدیث میں جیسے جمع الجوامے ایک کتاب لکھی گئی جس میں انہوں نے یہ کیا کہ ساری اور کتابوں میں جتنی حدیثیں لکھی ہیں ساروں کا ایک بک میں لکھنے کی انہوں نے کوشش کی ہے علم رجال رجال وہ ہیں کہ جو پرانے جتنے بھی سکولرز تھے ان سب کے نام ان کی بیبیوگرافی ہے اس پہ ایک کتاب ہے جیسے تہذیب الکمال اس کے خلاصے بھی پھر لوگوں نے کرنے شروع کی جس کو شمس الدین زہبی صاحب نے میزان الہتدال ایک کتاب لکھی ہے ابن حجر اسقلانی صاحب نے لسان المیزان کے نام سے بکل جو ہے وہ لکھی ہے اسی طرح ابن تیمیہ نے فقہ کے ایک پوری سمری کر دی مجموع الفتاوہ کہ جس میں نہ صرف انہوں نے فقہ بلکہ تفسیر علم کلام حدیث اصول حدیث منطق فلسفہ سارا کچھ انہوں نے اپنی اس بک میں کر دیا تو اسی لئے اس کو انسائیکلو پیڈیا پیریٹ کہتے ہیں کہ مسلسل مسلمانوں میں ہر طرح جنگیں چل رہی تھی اس کے بعد پھر اگلا سٹیپ آیا شروع ہواشی اور تلخیص کا دور یہ 1495 to 1737 کا پیریٹ ہے اب یہ وہ پیریٹ ہے جب شاہ علی اللہ زندہ تھے جی زمانہ اب یہ کیا شروع کیا شرع کرنا explain کرنا کہ پرانی بکس جو لکھی گئیں اب جناب ان کو explain کرنا اس کو کہیں گے شرع شرع ایک ہے اور شروع ہے جمع ہواشی کیا یعنی ہواشی کا یہ ہوتا کہ اس زمانے کی جیسی وہ بکس ہاتھ سے لکھی ہوتی تھی تو اب چلو اس اس کے ہر پیپر کے ٹاپ میں یا نیچے یا رائٹ یا لیفٹ میں تھوڑا سا حصہ ہوتا تھا کہ جہاں پہ نہیں لکھا ہوا تو وہاں پہ explanation لکھ دینا اس کو ہواشی کہتے ہیں اور پھر تلخیص کا ایک پیریڈ بھی آیا کہ اب جناب یہ اتنی بہت ساری بکس اب بچ گئی ہیں اب وہ بچ کے اتنی ساری پھر آ گئی ہیں available اس کے سمری کرنے کی ضرورت ہے نا تو لوگوں نے کی ہیں دیکھیں کہ یہ علمی کام کیا مسلمان یہ دیکھیں بڑا کام اتنے زوال کے پیریڈ میں بھی بڑا کام کیا یعنی اب ابھی تک میں نیگٹیو باتیں کر رہا تھا اب دیکھیں پوزیٹیو کام بھی کیا ہے اس کے بعد پھر فکری بیداری کا پیریڈ آیا یہ ترٹین سیونٹین تھرٹی سیونٹو نائٹین فورٹی سیونٹ کا پیریڈ ہے کہ جس میں مسلمانوں کے ہاں دوبارہ یہ اسی کی وہی اگزیمپل ہے جو میں نے شاہ ولیاللہ صاحب کے ارشادات میں حرص کر دی کہ اب ان کو محسوس ہونے لگا کہ یار کوئی مسئلہ ہے مارزان تب اس کے لئے دوبارہ ایک علمی ذوق آنا شروع ہوا اور اس میں پھر دوبارہ اوریجنیلیٹی آنی شروع ہی لیکن اس کا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہوا اس کا سائیڈ ایفیکٹ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ شاہ ولیاللہ صاحب نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا تھا تو اس پر ان پر کفر کا فتوہ کئی علمیوں نے لگا دیا تھا کہ یار دیکھو کتنی گستاقی کی ہے انہوں نے کہ قرآن کا ترجمہ کیا تو دیکھیں اس طرح کی بھی معاملے ہوئے انفرچنیلی لیکن پھر بھی اہلِ علم کرتے رہے اب یہ دیکھیں علم الفکر کی ریکاوری میں یہ کچھ ایگزیمپل ہیں یہ دیکھیں یہ پکچرز میں مختصرا نہیں عرض کر دیتا ہوں انسائیکلوپیڈیا کے پیڈیٹ میں یہ شروع کیا ہے مطن کی شرح یعنی جو ایک بک کے اندر اس کی ایکسپلینیشن ہے کمنٹری اسے آپ کہہ لیں تو یہ ہے یہ اس کی کچھ پکچرز آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں شرح وہ ایک تلخیص کرنا کہ ایک سمریزیشن آف کمنٹری کیا وہ کمنٹری اتنی لمبی آگئی اس کو سمری کرنے کے لیے اور ہواشی یہ ہے جو میں نے آپ کو ایکزیمپل دی تھی رائٹ یا لیفٹ یا اوپر یا نیچے جہاں جگہ مل رہی ہے وہاں پہ انہوں نے ایسے لکھا اس لیے کہ پیپر چلو تھا اویلیبل لیکن وہ کہتا تھا چلو اس کو ہم یوز تو کریں نا ضائع کیوں کریں تو دیکھیں یہ رہا اب اگلا دور آیا دور جمہود اور دور زوال کے پیریڈ میں پولیٹیکل معاملہ واقعی یورپ کی الغار آگئی انڈونیشیا سے لے کے مراکش تک مسلم ممالک کی بڑی تعداد فتح ہو گئیں اب آکے یورپینز کی آگئی ان کی حکومتیں اس کو کولونیلزم اب کہتے ہیں اس کے لیے مسلمانوں کے بڑے بادشاہ اورنگزے بالمگیر تھے جو سیونٹین زیرو سیون میں ان کا انتقال ہوا ہے انڈیا میں انہیں ایک محسوس ہوا تھا کہ یار یہ اپنی بیوروکریسی کی ایڈوکیشن کی ضرورت ہے تو انہوں نے ایک بڑے سکولر ملہ نظام الدین صاحب کو کہا کہ آپ یہ ایڈوکیشن کا ایک پورا ایک سسٹم بنائے تندازہ یہ سیونٹین ہنڈرڈ ٹو سیونٹین زیرو سیون یا اس کے کچھ بات تک انہوں نے کمپلیٹ کیا ہوگا یعنی ملہ نظام الدین صاحب کو لکھنو کے اندر ایک بقائدہ ان کو ایک بڑی سی حویلی بادشاہ نے دی کہ بھئی آپ یہ پورا ایڈوکیشن کا پورا سلسلہ کریں انہوں نے کیا تب ہوا یہ کہ یہی درس نظامی ہے جو آج تک موجود ہے تو اس کو درس نظامی کو وہی پھر اگلے جتنی بھی بیوروکریٹس بنتے رہے اگلے سو سال تک تو وہی پڑتے رہے اور چلاتے رہے اپنی حکومتوں کو یعنی اورنگزہ بالمگیر کے بعد ہی ایک ہمارے یہاں مسئلہ آ گیا تھا کہ خود شہزادے اپس میں لڑتے رہے لڑتے رہے اور حکومتیں یہاں تک کہ ان کے گورنرز خود ہی آزاد ہوتے ہوتے چلے گئے اب انگریزہ آ گئے تو انگریزوں نے کچھ حد تک اپنے پرانے علم کو سنبھالنے کی کوشش کرتے رہے سکولرز تو چلو یہ ہوتا رہا سلسلہ ہے اس زمانے تا اب آئیے تھوڑی یہ وہ بھی آپ ایک نظر دیکھ لیں درس نظامی کا سلیبس کیا تھا جو ملہ نظام الدین سالوی لکھنوی سات ان کا انتقال سیونٹین فورٹی ایٹ میں ان کا انتقال ہوا ہے تو اس کے بیچ میں کئی انہوں نے لکھ لیا ہوگا ختم کر لیا ہوگا کیونکہ اورنگز بالمگیر تو پہلے ہی انتقال کر چکے تھے اب دیکھیں انہوں نے اپنی درس نظامی کا جو سلیبس رکھا تو اس میں کیا کیا علم تھے صرف صرف کے عربی اور فارسی زبان صحیح طریقے سے بولنا یہ اس کی تھی نہفتی عربی اور فارسی زبان کا ایک دانچہ تاکہ لوگوں کو عربی اور فارسی زبان آ جائے منطق یہ فلسفیانہ طریقے سے کیلکولیٹ کرنے کا یہ پرانا ایک علم تھا اس کا حصہ بنا حکمت حکمت کی تھی کہ ایک تو ایتھکس بھی اور پھر فلسفہ بھی یہ فلسفہ وہی تھا جو پرانے انڈیا اور یونان کے جو فلسفہ تھا وہی اس کا حصہ آنے لگا ریاضی ماتھمیٹکس اس کے لیے انڈیا میں یہ زیادہ ڈیویلپ ہوا ہوا تھا پہلے ہی تو پرانے ہندو سکولرز نے جو کیا ہوا تھا بڑا کام کیا ہوا تھا تو وہ اس میں سلیبس میں آنے لگا بلاغت میں پھر عربی اور فارسی زبان کو پڑھانے کا آیا اب دیکھیں یہ سارے جتنے علم ابھی تک جو آئے ہیں یہ سارے سیکولر علوم ہے اس کا کوئی دین سے کوئی تعلق نہیں اب آئے فقہ رسول فقہ یہ اس کے بہت ڈیٹیل سے پھر ملہ نظام الدین صاحب نے درس نظامی میں اس کو بہت ڈیٹیل سے اس کا ایڈ کیا پھر اس کے بعد کلام کلام وہی تھی یہ جو بحثیں جو پرانی گزر چکی ہیں ان کی بوکس ہوا آگئی اچھا تفسیر یہ قرآن مجید کے لئے انہوں نے زیادہ فوکس نہیں کیا بلکہ دو تفسیر ایک جلال این اور ایک بیزاوی ان کا تھوڑا سا حصہ بس رکھا ہے اچھا اسی طرح حدیث پہ انہوں نے زیادہ فوکس نہیں کیا بلکہ مشکات المصابی ایک ہی کتاب مشکات جو مختصر بکے بس وہی رکھی ہے یعنی قرآن اور حدیث اتنا زیادہ نہیں رہا لیکن فقہ پہ زیادہ فوکس اور باقی چلو اپنی زبان اور تھوڑا سا جو ہے اب یہ وہ زمانہ آیا تو این اس میں پھر شاہ علی اللہ صاحب بھی اس زمانے میں تھے وہ سیونٹین زیرو تھری میں پیدا ہوئے ہیں اور سیونٹین سکسٹی ون میں ان کا انتقال ہوا ہے سوری یہ میری غلطی تھی جو سیونٹین سکسٹی ٹو کہہ دیا تھا بھی میں نے سیونٹین سکسٹی ون میں انتقال ہوا ہے تو وہ انہوں نے یہ کفیل کیا کہ یاری ایڈوکیشن میں یہ کمی ہے انہوں نے قرآن مجید اور حدیث کی کتابوں کا اضافہ کیا اب کہاں پہ کہ وہ دلی میں انہوں نے پورا ایک ایڈوکیشنل انسٹیوٹ بنایا ہوا تھا اس میں پھر قرآن اور حدیث زیادہ پڑھانے لگے پھر قرآن مجید کا فارسی میں ترجمہ بھی انہوں نے شاہ علی اللہ نے کیا تھا اور ان کے اگینسٹ فتوہ ہوا کہ یہ جنہوں نے قرآن کی پہ گستاقی کر دیا معاذ اللہ تو ان پہ کفر کا فتوہ بھی آیا لیکن شاہ علی اللہ صاحب نے برداشت کیا اور ان کی فارسی کا ترجمہ رہا پھر انہوں نے اپنے بیٹوں کو اب وہ زمانہ تھا کہ جب وہ اردو زبان شروع ہو رہی تھی تو شاہ علی اللہ صاحب نے اپنے بیٹوں کو کا یہ بڑے سکولر بنے شاہ عبدالقادر دیلوی صاحب اور شاہ رفی الدین دیلوی صاحب ان کو کہا کہ بیٹا تم اردو میں ترجمہ کرنا قرآن مجید کا اور ان دونوں نے کر لیا اب دیکھیں ان کا انتقال 1814 اور 1818 میں ہوا ہے تو اس سے اسپاس 1800 کے اسپاس انہوں نے قرآن مجید کب تہلا اردو کا ترجمہ وہ بنا تھا اب یہ اس پورے سینیریو میں پھر ہوا کیا کہ انگریزوں کی حکومت بنتی چلی گئی اچھا وہ سٹپ بے سٹپ سٹارٹ میں تو پہلے بغداد بنگال انہوں نے فتح کی پھر اس کے بعد ایک ایک جہاں جہاں گورنرز جو ہوتے تھے مغلوں کے تو اب وہ نواب جو تھے ان سب کو آسانی سے فتح کرتے چلے گئے کرتے چلے گئے بس صرف ایک ایک ہی صاحب تھے جنہوں نے بڑی سٹرگل کی انگریزوں کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے تو ٹیپو سلطان بلکہ ان کے والد جو ہے ہیدر علی ہیدر علی نے تو بڑے کامیاب رہے تھے لیکن ٹیپو سلطان وہ پھر جنگ میں نہیں جیت سکے تھے اور سیونٹین نائنٹی نائن میں وہ جام بھاک ہوئے تھے تو بہرحال انگریزوں کا اب آدھے سے زیادہ حصہ انڈیا میں انگریزوں کا آ گیا انہوں نے کیا کیا دیکھیں اب وہی جو درس نظامی بنی ہوئی تھی تو انہوں نے نظام تعلیم اور عدلیہ کا وہی پرانا سسٹم ہی رکھا انگریزوں نے کوئی نئی چیز نہیں کی کوئی انویشن نہیں کی بلکہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یار ان کا جو پرانا طریقہ وہی ذہی ہے تو اب وہی بیوروکریٹس عدالت کے لوگ وہی درس نظامی کے سٹوڈنٹ بن بن کے اب انگریزوں کے امپلوئی بھی یہی لوگ آنے لگے مسلم طلبہ کے لیے عربی کے لیے بھی ایک باقاعدہ ان کو سپانسرشپ انگریزوں نے کی ہندو سٹوڈنٹس کے لیے سنسکرت کے لیے کی تاکہ ان کا بھی چلو علم رہے ان کو بھی ایک وضائف کے ذریعے کچھ سپانسرشپ کر کے تاکہ چلو ان کا بھی علم چلتا رہے تو انگریزوں نے سٹارٹ میں سیونٹین سکسٹی فور سے لے کے ایٹین تھرٹی فائیو تک یہی کرتے رہے اچھا اب اس کے بعد کیا ہو یہ ایک بڑا واقعہ ہوا ہے جس کو لارڈ مکالے کہتے ہیں یہ ایک بڑے سکولر تھے انگریزوں کے ایٹین تھرٹی فائیو میں انہوں نے ایک مشورہ دیا اپنے انگریزوں کو اس کو منٹ بائی دا ہنبل مکالے صاحب نے یہ ایک لکھا تھا اس کا ترجمہ ہی میں حرص کر دیتا ہوں اردو میں چونکہ بات چل رہی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں سنسکرت یا عربی تو نہیں جانتا لیکن میں نے اس کی قدر و قیمت کا اندازہ لگانے کے لئے عربی اور سنسکرت کتب میں مشہور ترین کے ترجمہوں کا مطالعہ کیا ہے میں نے یہاں ہندوستان اور گھر میں یعنی برطانیہ میں انگلینڈ میں مشرقی زبانوں کے ممتاز ماہرین سے بات کی ہے مشرقی علوم کے ماہرین ان علوم کو جو اہمیت دیتے ہیں میں اس کی بنیاد بنانے کو تیار ہوں مجھے اس میں سے کوئی ایک بھی نہیں ملا جو اس بات کا انکار کرے کہ یورپ کی ایک اچھی لیڈیری کا ایک شیلس اپنی قدر و قیمت کے اعتبار سے ہندوستان اور عرب کے پورے لٹریچر سے زیادہ قدر و قیمت رکھتا ہے مغربی لٹریچر کی فوقیت کی تعلیمی کمیٹی کے وہ میمبرز بھی مانتے ہیں جو مشرقی علوم کے تعلیم کے حامی ہیں ہمیں لوگوں کو تعلیم دینا ہوگی تو ان کی مادری زبان میں ممکنی نہیں ہمیں انہیں کوئی اجنبی زبان سکھانا ہوگی ہماری اپنی زبان انگلیش کی عظمت کا دعوی سر نو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ مغرب کے زبانوں میں سب سے نمائے ہیں اس میں ایسا تخلیقی مواد بھرا پڑا ہے جو یونان سے حاصل کردہ ورسے سے کسی طرح کم نہیں ہے اس میں علم بلاغت کی ہر سنت سخن کی موڈل اخلاقی اور سیاسی تعلیم میں کوئی اور زبان نہیں کر سکتی انسانی زندگی اور فطرت کو جس طرح اس میں بیان کیا گیا ہے اور ماباد وطبیات اخلاقیات سیاست فقہ تجارت تجرباتی سائنس سبھی علوم میں جس طرح سے اس میں صحت کی حفاظت آرام اور آسائش میں اضافہ اور انسان کی عقل کی توسیق تمام موجود ہے وہ کسی اور زبان میں نہیں ہمیں اس وقت پوری کوشش اس کام کی کرنی چاہیے کہ ایسا طبقہ تیار ہو جو ہمارے اور کروڑوں لوگوں پر مشتمل ہماری رعایہ کے درمیان رابطے اور ترجمانی کا کام کر سکے ایسا طبقہ اپنے خون اور رنگ کے اعتبار سے اندوستانی ہو لیکن اپنے ذوق رائے اخلاقیات اور اقل کے اعتبار سے انگریز ہو پھر ہم اس طبقے پر یہ بات چھوڑ دیں کہ وہ اپنے ملک کی زبانوں کو کس طرح بہتر بناتے ہیں ان زبانوں میں کس طرح سائنس کی اسطلاحات کو مغرب سے حاصل کر شامل کرتے اور جس طرح سے اس علم کی اشارت عوام الناس کی وسیع طبقے میں کرتے اب کہیں کہ مکالی صاحب نے جو فرمایا تو اس ان کا تاثب ہوگا مجھ بھی لگتا ہوگا لیکن تھوڑا لگتا یہ ہے کہ انہوں نے کوئی بہت زیادہ دیپٹ سے ہماری بکس کو پڑھا نہیں یہ لگتا لیکن چلو ان کو یہ فیل ہوا کہ جناب یہ عربی اور سنسکرت کی بکس کو جتنا ترجمہ اب تک انگلیش میں ہوا اتنے ہی پڑھا ہوگا انہوں نے یہ مشورہ دیا اور اس کو پھر انگلین کی پارلیمنٹ نے accept کر لیا کہ جناب یہ بات ٹھیک ہے اور انہوں نے پھر یہ کیا کہ جناب پورے انڈیا میں اور صرف انڈیا ہی نہیں دیگر اور ممالک میں بھی اب ہونا یہ چاہیے کہ کم اس کم وہی لوگ پیدا ہوں جو انگریزوں کے کلچر سے بنے ہوئے ہو تب یہ دیکھ اس کو education act 1835 کہتے اور اس کو act تو انہوں نے کر لیا 1835 میں لیکن اس کو implement کرنے میں 15 to 25 years لگے انگریزوں کو اب ہوا کیا کہ مسلمانوں کے لیے بیروکریسی کے ساری جاب ختم ہوئی یہ 1835 to 1860 کے درمیان کا پیریڈ ہے پڑھ کے آتے تھے ان کو انگریز ان کو جاب دیتے تھے وہ سلسلہ ختم عدالتیں ختم اب آپ یہ دیکھئے کہ 1869 کا سینیریو کیا ہوا ہوا یہ کہ انگلیش جلدی سیکھنی شروع کر لی تھی اس کے لئے یہ ہی ایک ریسیرچ جو میں نے پڑھی تھی اپنی بک میں اس کو لکھا ہے اسیسٹنٹ انجینئرز 1869 میں مسلمانوں میں ایک بھی نہیں تھا اور ہندو چودہ بن گئے تھے سب انجینئرز طائب کے ایک مسلمان مل گئے اور 24 ہندو تھے اوور سیئرز طائب کے دو مسلمان ملے جب 63 ہندو ملے اکاؤنٹنٹ کے طور پہ کوئی مسلمان نہیں ملا لیکن ہندو 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 اکاؤنٹنٹ مسلمانوں کی حکومت کے دوران بھی ہندو ہی اکاؤنٹنگ کا کام کرتے تھے تو یہ ریزلٹ آیا اب ہوا یہ کہ 1857 میں آکے انگریزوں کی پوری حکومت پوری انڈیا میں ہو گئی تو اس وقت پھر اب مسلمانوں کی جو فقہا کے سکولرز کی جاب ختم ہو گئی تو اب کیا کریں کیا ہم چھوڑ دیں تو اس وقت ایک بڑے سکولر مولانا محمد قاسم ننو توی ساتھ انہوں نے ہم پرسنل خدم کرتے نہیں ہمیں سپانسرشپ حکومت سے مل رہی ہم پھر بھی کرتے ہیں تو انہوں نے دیوبن ایک چھوٹا سا شہر قصوہ اس زمانے میں تھا تو انہوں نے درس نظامی کا مدرسہ سٹارٹ کیا اب انہی کے پھر ابھی ان کو ایک سٹوڈنٹ ویلا اور ایک استاد یہ بنے تھے تو بہرحال سٹارٹ ہوا اور انہوں نے سٹارٹ بھی ایک پورا مدرسہ کیسے بنایا تھا ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے پڑھانا شروع کیا تھا لیکن پھر یہ ہوا کہ مسلمانوں کے جتنے لوگوں پہ وہ اس پہ امپریس ہوئے کہ یہ اتنا کم از کم جو اتنا عرصے سے جو ہمارا علم تا اس کو سنبھال رہے ہیں تو لوگوں نے پھر ان کو سپانسر کرنا شروع کیا اور پھر ہوا یہ کہ دیگر شہروں میں بھی مدرس بننے لگے مختلف علاقوں میں نانوتوی صاحب 1818 میں ان کا انتقال ہوا ایک تو یہ سلسلہ ہوا اور اس سمانے میں اب کہیں کہ یہ جو پاکستان کا ایریا ہے نا یہ بلکل ہنٹر لوگوں کا علاقہ تھا مسلمانوں کے سب سے جو علمی ذوق کے لوگ تھے ان کی مجورٹی یو پی کہتے تو اس لئے مدرس زیادہ تر یو پی میں بنے دیوبند بھی وہیں پہ پھر علیگر بھی وہیں پہ بریلی بھی وہیں پہ ہے علاہ بعد یہ شہر بھی یو پی میں تو یو پی میں فوکس رہا ہوا یہ کہ جن سکولرز میں ایک دل چاہا کہ ایک فقہ پڑھنے کا قرآن اور حدیث پڑھنے کا اس کے لئے یو پی میں آتے تھے مدرس میں آکے پڑھتے تھے پڑھ کے آکے آتے تھے پھر اس کے بعد اگر ان کو موقع ملتا تو پنجاب اچھا اس وقت سر سید احمد خان صاحب بھی زندہ تھے تو انہوں نے کیا فیل کیا کہ جدید علوم کی مسلمانوں کو ضرورت ہے انہوں نے یو پی میں تو انہوں نے پھر ایک کالج بنایا جس کو محمد انگلو اورینٹل کالج اس کو سپانسر انگریزوں نے کیا کہ یار یہ اچھی بات ہے کیونکہ انہی کا اچھاتے تھے نا کہ ایک ایسے لوگ پیدا ہوں کہ جو کم از کم ہندوستانی نسل کے ہو وہ اپنے لوگوں کو بھی سمجھ سکتے ہوں میں بھی سمجھ سکتے ہوں تو لے کے بیچ میں بات چی تو کرائیں نہ ہو پھر اس کے بعد علی گر سے ہی بہت سارے سکول کالجز کے نیٹورک بننے لگا ایک دم نہیں بنا لگے ہوں گے ان کو بھی تیس چالیس سال ہیٹین نائنٹی ایٹ میں سر سید احمد خان صاحب کا انتقال ہوا اب اثرات اس کے پھر ریزلٹ کیا ہوا کہ خون اور رنگ کے اعتبار سے اندوستانی لیکن اپنے ذوہ کرائے اخلاق کیا اور اقل کے اعتبار سے انگریزی بنے اب سرکاری ملازمتیں یہ جو 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 جتنی مل رہی تھی تو وہ انہی مسلمانوں کو میننے لگی لیکن ایکشلی اپنے کلچر کے لحاظ سے انگریزی بنے ایک یہ میں گساخی کروں گا سر سید احمد خان کی انہوں نے فوکس کیا فکر اور فلسفہ اور انگریزی کلچر بس یہ انہوں نے اپنے علیگارہ میں یہی کیا اگر وہ سائنس پہ فوکس کر لیتے تو یہ بہتر ہو جاتا دیکھیں چلیں ان کا اشتہاد جو تھا اس کا پھر نیگٹیو ریزلٹ آیا کہ اس کے بعد جب تک انگریزوں کے حکومت رہی ہے تو دیکھیں کہ بلکل مسلمان جتنے بھی بیوروکریٹس بنے ہیں ملٹری میں بنے ہیں وہ سارے کے سارے اپنے کلچر کے لحاظ سے انگریزی رہے ہیں اس کے بعد پھر جب ازادی بھی ہوئی تو تب بھی بڑی حد تک لوگ ویسے ہی ہیں اس وقت ایک اور سکولر محمد ایک تو پرانے علم جو مدرسوں میں چل رہا ہے سلسلہ اور ایک یہ کالوجز میں جو چل رہا ہے سلسلہ اور سکولز میں اس کو اکٹھا کرنے کی کوشش کریں تو یہ محمد علی منگیری صاحب نے 1927 میں انتقال ہوا تو انہوں نے اس سے پہلے ہی لکھنو میں ایک پورا انسٹیوٹ بنا لیا ندوة العلماء کہ قدیم اور جدید علوم کا توازن ہو 1898 میں انہوں نے یہ کام کیا اور وہ آج تک موجود ہے اچھا علی گھر میں ابھی بھی انیورسٹی انڈیا میں موجود ہے دیوبند میں اور اسی طرح دیگر اور یو پی کے شہروں میں مدرسے ہیں وہ بھی انڈیا میں آج تک موجود ہیں پاکستان میں اور بنگلہ دیش میں بھی آپ کو ملیں گے تو یہی یہ جو تین فرق یہی رہے ہیں اگلی پوری ہسٹری میں تو اب مسلمانوں کی تعلیم میں پھر ریزلٹ آپ دیکھئے کیا ہوا کہ ایجپٹ میں انگریزوں نے یہ کیا کہ اشرافیہ کہ اسپیشلی کم اسکم اپنی ایلیٹ جو بیوروکریٹس ہیں ان کو انگریزوں نے اپنے کلچر میں لے آیا لیکن انہوں نے اور کچھ نہیں کیا تو اپنی عربی زبان رکھے رکھیں لیکن ٹھیک ہے انگلیش بھی ان کو اچھی آگئی انگریزوں سے چلاتے رہے معاملہ لبنان پیونس سلجیریہ اور مراکو میں یہاں پہ فرانس کی حکومت تو مغربی کلچر کا ایک جبرن فروغ ہوا یہ کن صاحب نے کیا یہ مصطفی کمار عطا ترک صاحب ان کی حکومت 1924 سے لے کے 1938 تک ان کی حکومت رہی ہے اور اس کے بعد سے انہی کے جو ساتھی ہیں وہی آج تک ان کی حکومت ترکی میں موجود ہے انہوں نے دیکھیں بڑا کام تردی سکرپٹ تھا بلکل جیسے مردو بھی جیسے لکھتے ہیں ترکی زبان بھی ایسی لکھے جاتی تھی اس کو چھوڑ کے انہوں نے انگلیش کے سکرپٹ میں کر لیا صرف وہی نہیں کیا بلکہ پورا جو کلچر ہے پورے یورپ کا سیم اس کو انہوں نے قانونی طور پر زبردستی کروایا بھی تو اسی کے اثرات اب آج تک ترکی میں آپ کو نظر آتا ہے انڈونیش اور ملیش میں دچ کی حکومت رہی ہے تو انہوں نے اپنی تعلیم ایسی چلائی ہے اور رومن رسم الخط یہی جو آپ کا سکرپٹ ہے رومن وہی آج تک انڈونیش اور ملیش میں بھی ہو گئے تباہ ہو گئے تو اب ان کو فیل ہوا کہ یہ ملکہ نہیں سنبھال سکتے وہ خود ہی چھوڑ کے چلے گئے اور لوگ بڑا سیاستدان بڑے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے ازادی کی انہوں نے کچھ نہیں کیا یہ اصل میں یورپ کی کمزوری تھی کہ وہ چھوڑ کے چلے گئے لیکن آپ اختلاف کریں تو اسے 2000 تا کہہ لیں کہ قدیم تعلیم یافتہ جو مذہبی طبقہ جو مدرسوں میں پڑھا ہے تو وہ معاشرے سے کٹ کر زندگی رہا ہے ان کا کلچر ان کی لائف ان کا لائف سٹائل سارا ویسے ہی رہا ہے مغربی تعلیم یافتہ جو سکول کالیجز سے ملچر وہ آج تک موجود ہے اب قدیم اور جدید میں متوازن طبقہ جو ندوات العلماء میں جو ایک سجیشن دیتی ان کی اقلیت گروہی رہی ہے یعنی ایسے سکولر پیدا ہوتے رہے لیکن کمی رہے مجارٹی نہیں رہی عوام الناس یہ غیر تعلیم یافتہ اور جہالت کے بعد زیادہ آنے شروع ہیں اور 2000 کے بعد تو بہت زیادہ آنے شروع ہیں پھر پر جب سے کیا ہے تو بہت سے سکولز بنے اور اب مجارٹی پڑھ رہی ہے جن پیرنٹس کے پاس کچھ فنڈر نہیں تو وہ پھر اپنے بچے کو مدریسے میں ڈالتے رہے تو اس طرح سے کلچر یہ چلتا وہ آیا ہے اور پھر ہر گروہ میں اپنے اپنے سیاستدان بھی پیدا ہوتے رہے ہیں اپنا ایجنڈا وہ چلتا رہا ہے تو ایسے ہی آپ دیکھتے کہ ایک موڈرن قسم کی پارٹیز بھی بنی ہیں وہی مجارٹی ہے پاکستان میں بھی انڈیا میں بھی ہے اچھا اور اسی طرح مدرسے کے لوگوں کے اپنے ان کی پارٹیز بھی ہیں پاکستان میں بھی ہیں انڈیا میں بھی ہیں تو وہ رہا سلسلہ اور ان کی کشمکش کا پورا سلسلہ 1947 سے لے کے آج تک موجود ہے تو یہ سینریو جو آپ دیکھ سکتے ہیں ریزلٹ یہ ہے تو جناب اب آپ کے ہزاروں سوال پیدا ہوں گے تو جناب جو بھی سوال ہے بلا تکلف آپ ہی میل کر لیجئے جزا کر لو خیر و حسن جزا